یار کلمے کی اتنی بید بھی اور دن بید بھی ہو رہی ہے اور یہاں پہ ٹوریسٹ بھی آتے ہیں تو یہ جگہ کہاں پر ہے میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں ویلوگ دیکھیں صبح صبح آئی گرمی ہو رہی ہے اور اوپا سے سورج مامو ہے نا وہ صحیح چپیڑے لگا رہے ہیں ہماری شکلوں پہ اور سورج مامو کو چمکتا دیکھ کے میں بھی چمک دمک کے ساتھ واپسی آ گیا ہوں تو کیسے آپ لوگ اور آج ہم لوگ جا رہے ہیں تھوڑا گھومنے پھرنے کے لئے کافی ٹائم بعد گھومنے جا رہے ہیں گاؤں میں اور گاؤں میں تو ایسے گھومیں بھی ہم لوگ بہت کم ہیں ابھی میں جا رہا ہوں کزن کے پاس تیس سیکنڈ کا سفر تیگر کے میں کزن کے پاس پہنچتا ہوں یہ دھولے صاحب فل تیار ہوئے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ ان کی سیج ماشاء اللہ بھی بنی پڑی ہوئے ہیں ویسی کی ویسی ہے بچوں نے خوبارے خوبارے سارے پھوڑ دیئے تھے اس کا لوگ رکشہ کر آئے کے چلے جاتے ہیں یہ رکشہ ہوتا ہے کیری رکشہ ہم لوگ یہ کرا کے نکل پڑھتے ہیں اس شریف کی طرف جگہیں دکھاؤں ہوں آپ کو پیاری پیاری پوری فیملنگ ساتھ ہم لوگ جا رہے تھے وہاں گھومنے کے لئے یہاں پہ منظر بڑے پیارے پیارے تھے ہریالی ہریالی آگے پیچھے ہریالی سائیڈ پہ پہلے پہلے ایک مزار پہ جائے کے پاڈیوال مزار ہے اس شریف کی میں بچپن میں بھی کئی دفعہ آیا ہوں لیکن کبھی نظر نہیں پڑی اس جگہ پہ شاید میں اس نے بچے تھے پتہ نہیں تھا ابھی میں نے دیکھا تو یہاں اتنی بیعت بھی ہو رہے ہیں براہ مہربانی اس کو یہاں سے ہٹائیں اور کس دوسرے گا پہ لگائیں ہم لوگ سائی ملک میں رہتے ہیں الحمدللہ اور مسلمان بھی اور کلمہ کی بیعت بھی ہے پلیس اس کو یہاں سے ہٹائے جائیں اگر کوئی دیکھنے والوں میں سے آلہ سطح کے کسی افسر کو جانتا ہے تو بھائی اسے منشن کرے تاکہ وہ اس پہ عمل درامت کرا کے ہٹوا آئے دے تو یہاں پہ روز ٹورسٹ آتے ہیں زیادت وارد کے لیے تو اس کے بعد میں چل آجتا ہوں نیچے وہاں پہ جائے گا سموزے قاتل سموزے ختم کرنے کا لوگ پھر نکل پڑتے ہیں چھے کلومیٹر کا سفر ہوتا ہے تو ہم لوگ جا رہے ہوتے ہیں یہ کوئی بہراج بتا نہیں کیا ہم لوگ یہاں پہ جا کے رکھتے ہیں اور یہاں پہ تھوڑ دیر سے سیل سپاٹا کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم لوگ پہنڈن کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں اور اس پانی میں نہ دے وگر نہ میرے نہ شوز چلے گا تو پانی کے اندر کافی بچا ہو گیا اس کے بعد یہ ایک میرا پیر ہے وہ نے رکا دیا یہاں پہ تاکہ سوکتا رہے اور میرا پورا شوز بھی گلو آبا تو یہ میں نے سائیڈ پہ رکھ دیا رکشے میں ہی ہم لوگ جا رہے ہیں ابھی بندن کی طرف وہاں پہ ملوک کھائیں گے مچھلی ہم لوگ یہ پہنچ چکے ہیں یہاں پہ چاہاں پہ پہ پہنچتے ہیں تو بھائی یہاں پہ تھوڑا سا اچھا لگ رہا ہوتے ہیں محول تھوڑا یہاں پہ بھی الگ دیکھ رہا تھا یہاں پہنچتے ہیں تو اس مچھوال بھائی سے مچھی کی بات کرتے ہیں اور آٹھ ساتھ کلو مچھی ہم لوگ کر دیتے ہیں شافی بیعث کرنے کے بعد کہ کونسی مچھی ہے کیا ہے ہے کیا نہیں اسے کیونکہ کزن کو ساتھ بتاتا اور اس کے پاس یہاں پہ بھی لینے والے لوگ آ جاتے کیونکہ یہ نیا دھولا تھا نیا دھولا دھولتے تو بھی لینے کلا دے ہی ہر کسی کو بھول رہا تھا بھائی نیا ہو تو کیا ہوگی ہر کسی کو بھیل دیتا رہا ہوا پہ تفریح ہوتی رہی تو اس کے ساتھ یہاں سے بھی بیراج کا پانی آ رہا تھا کونسا بیراج ہے پانی کے رہے کیا ہے وہ آ رہی یہاں پہ ہمیں تھوڑا سے اور کھڑ ہو جاتے ہیں اور تفریح کرتے ہیں یہاں پہ ہمارا ٹینٹ ہے یہاں پہ ہم لوگ بیٹھ کے آپ ساری فیملی انزار کر رہے تھے کہ پک کے آجائے تو وہ کھا لیں میں جب بہت بھوک لگتی تو ہمیں یہاں پہ چھولے والا تھا میں ہمیں تھوڑا سے چھولے بھی چکے اس کے بعد ایک گھنٹے بعد جا کے پک کے یہ ہمارے بعد مچھلی آجاتی ہے یہ دیکھیں ساری آئی وی آپ ترہا سارا سارا لک دیکھیں اس کا یہ دیکھیں جی چند منٹوں میں ختم ہو گیا سارا مچھی کھانے کے بعد یہ دیکھیں جی پیمنٹ جا کے اس کا ہم لوگ پیمنٹ دے رہے ہیں سب جھمہ کر کے اور رکشے والے بھائی کو بولا بھائی اب تو تیار ہو جگہ میں سفر ایک جگہ اور بھی جانا ہے مزار اور ہے وہاں پہ بھی ہونا ہے تو اس کے بعد ہم لوگ گھر کے طرف روان ہوں گے اب کافی دیر سفر کرنے کا ہم لوگ پہنچ جاتے ہیں اس مزار پہ یہ والی مسجد ہے اور اس کے سامنے والی جو جگہ ہے وہ ہے مزار اور یہ جو میرے بیک پہ نظر آ رہی ہے یہ بھی کافی پرانی ہے یا بھی مطلب اچھی کنڈکشن میں کھڑی ہوئی ہے اور یہ جگہ ہے وہ والی جہاں پہ لوگ اپنی منتے وغیرہ کے تھاگے جہاں کچھ بانتے ہیں اور یہ اندر کی مزار کا نظر ہے یہاں پہ جاتا ہم زیارت کرتا ہوں زیارت کرنے کے بعد میں بھی باہر آ جاتا ہوں زیارت کرنے کا ہم لوگ پھر اسی بزار سے نکلتے ہوئے اپنے رکشے کی طرف پڑھتے ہیں ایک ڈیٹھ گھنڈے کا سفر کرنے کے بعد ہم لوگ پہلے قزن راشل لوگ کو ڈرپ کرتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ پھر اپنے رکشہ لے کے دوارے ہیں کہتے ہیں رکشے والے بھائی کو ہمیں چھوڑ دو اور رکشے والے جیسے سٹارٹ کرتا ہوں ہم لوگ آگے راستہ میں بولتا ہوں بھائی گاڑی روکی ہو کیونکہ مجھے یہ سو سمجھ لینا تھا کہ گھر پہ کھانا ہو نہ ہو یہ تو کھا لوں گا رات میں گھر پہ بھوک لے گی تو تو اسے لے لیتا ہوں اور پھر ہم لوگ ساتھ چل پڑھتے ہیں اپنے گھر کے طرف جیسے یہ آٹھ منٹ کے راستے کیا ہم لوگ پہنچتے ہیں بھائی آپ جاؤ اور آپ لوگ بھی جائیں اللہ حافظ اور سبسکرائب کر جائے گا اور فالو کر جائے گا